نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین و سامین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ علیکم روگرام الدین الخالیس کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ معروف دینی سکولر مفتی محمد اسحاق صاحب تشریف فرما ہے مولانا ہمیں جو سوال موصول ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ جاری نماز میں شامل ہونے کے لیے انتظار کرتے رہتے ہیں اور اس وقت جب لوگ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں نماز کا حصہ بننے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کام کرنا درست ہے یا غلط ہے کیا کرتے ہیں نماز جاری ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جب تک مولانا صاحب لمبی صورتیں پڑھ لیں رکوع میں جائیں گے تو پھر ملیں گے ورنہ کھڑے کھڑے تھک جائیں گے ہم ان لوگوں کا عمل انتہائی بھرا ہے بس جس وقت آدمی آئے جماعت ہو رہے فوراں اللہ حکم بڑھ کر کے ساتھ سامدھیں اور یہ سمجھنا کہ لمبی صورت ہے اس لیے میں سجدے میں ملوں گا اس سے زیادہ برن سیدھی چاہتے ہیں کہ قرآن مجید بھی نہیں سمجھے باقی امام تو ہے نا اس کو بھی چاہیے کہ وہ اتنی لمبی صورتیں نہ پڑھے کے لوگتانگ آنے ہیں جماعتی چھوڑ دیں حضرت مہاد بن جبر رضی اللہ تعالی نے سورہ بکرا شروع کر دی حضرت کی نماز میں تو ایک آدمی جو سارے دن اونٹ چلاتا تھا وہ پھر چھوڑ کر ہی چلا گیا عشاء کی نماز اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ منافق ہے جسے کو قرآن نہیں اچھا لگا تو وہ رسولہ کے پیش ہوئے اس نے کہا سارا دن اونٹ ہانکتے ہیں تھکا ماندہ ہوں انہوں نے اتنی لمبی صورتیں شروع کر دی میں چھوڑ کر اپنی علاق پڑھ کے چھوڑ مجھے منافق کا تو نبی علیہ السلام اتنے ناراض ہوئے کہ زندگی بھر اتنے ناراض ہوئے آپ نے حضرت امام سے کہا سابقی کہ آپ کو تامن تھا تو لوگوں کو عظمائش میں ڈالا چاہتا کتنے میں چھوٹی صورتیں پڑھا کرو کیوں تم اتنی لمبی صورتیں پڑھتے ہو کوئی بیچارے تانگ آجیں تو امام بھی خیال کرے مقتجم کا مگر لوگوں کو بھی نفرت نہیں کرنے اکرام پاک جتنا سنا جائے ببرکت تو یہ بہت غلط طریقہ کہ کھڑے رہتے ہیں کہ سجدہ میں شامل ہوگا آتے ہی شامل ہونا چاہیے عبدالرب شاہ صاحب پوچھتے ہیں مولانا یہ بتائیے مفتی کی سہدے کا نام ہے قرآن و حدیث میں اس کی شرعہ و جرعہ کے لیے کتنے علم کی ضرورت ہے کیا کسی مدرسہ سے سندر لینا بھی ضروری ہے مدرسہ سے سندر لینے کی ضرورت نہیں کئی مدرسوں سے فارغ ہیں عربی عبارت نہیں پڑھ سکتے تو یہ ایسے ہیں کہ وہ مدرسوں میں گئے ہی نہیں مگر الحمدللہ قرآن سننا سکار سارے چیزیں جنہا سمجھیں اس پر جو کتاب لکھینا اردو میں میں ترجنا اس کا ہمارے بہت بزرگ پہ محمد دنہ گری رمطلہ انہوں نے کر دیا وہ کتاب اعلام الموقعین رب العالمین کیا اب بھی ایک مسئلہ میں عورتیں جنہوں کو حید آجاتا ہے وہ مسئلہ درپیش اب نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ معاملہ تھا کہ اونٹوں مارے رکھتے نہیں تھے حید آگیا اب کیا کیا جائے کہ عورت پاکی نہیں ہو سکی تواف نہیں اس سے ہو سکے تو اس کو پھر آپ نے کہا کہ وہ رکھ جائے مگر اب جہاز والے ٹک نہیں بڑھتے تو میں جامعہ اصلیہ میں گیا تو مولانا رشادلک کہنے لگے کہ جو عورت ہے جس کو حید آیا تو پھر تواف کرتا ہے کہ ایک مواف ہو جاتا مگر یہ تواف زیارت تو مواف نہیں ہوتا میں نے فرواں سے اعلام الموقعین آٹھ حال جو اتھے اس معنی میں مامل نے قیم نہیں کیا تو یہ کتاب جو نا اعلام الموقعین رب العالم کہ رب العالمین کی طرف سے جو لوگوں کو فرمان سناتے ہیں فتوہ تے ہیں موقع کہتے ہیں ان کو توقیح ان کی خبرداری کی چار جلدیں ان کے عذابی لکھیں ان کو بتایا کہ دین اختانے کا یہ طریقہ عرم ہونا تھا جو فتوہ دیتا ہے نا وہ سمدھیں بڑی رب مزاری میں اللہ کی طرف سے بول رہا ہوں کہ اللہ یہ کہتا ہے اگر یہ بات غلط ہوئی کیا بنے گا ایک ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام احادیث ضرورت ہیں باقی چار احادیث کی کتب کے متعلق بتا دیں کہ ہم کیسے عام زندگی میں احادیث کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ وہ ضعیف ہیں یا صحیح ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کئی چیزوں کی نشان لیکھی ہے کہ یہ باتیں نہیں ٹھیک اسی لئے امام مسلم نے تو اپنی کتاب میں ترتیلی یہ رکھی کہ میں باب میں جب حدیثیں شروع کروں گا تو پہلے صحیح چوٹی کی لکھوں گا نمبر دو پر پھر کمزور راویوں کی بھی ہوں گی وہ تعیید کے لکھیں باقی چار کتاب میں جنہوں سنن اربا ان میں کمزور ضعیف حضرت ہیں جی ابن مادہ میں ایک دو موضوع بھی ہیں ان کو سنن کہتے ہیں وہ اس دردہ کو نہیں پہنچ سکیں یہ بہت میند سے لکھیں گے باقی اللہ کی کتاب کا تو مقابلہ ہی جیسے اللہ کا کوئی شریک نہیں اس کی کتاب کا کوئی شریک نہیں انسانی کوشش ہے بندوں کی لکھی کتابوں میں سے بہت اعلی کتاب ہے ماشاء ایک ساتھی شہزاد صاحب یو ای سے پوچھتے ہیں کہ میں یو ای میں رہتا ہوں اور یہاں میرا اپنا گھر ہے پاکستان میں بھی میں نے ایک گھر خرید رکھا ہے پاکستانی گھر میں میں سال میں صرف ایک بار آکر رہتا ہوں اور واپس چلا جاتا ہوں کیا ایسی صورت میں میرے اس گھر پر زکاعت لگتی ہے نہیں گھر پر زکاعت نہیں لگتی نہ دکان پر زکاعت لگتی جو آمدنی ہوتی ہے مثلا مکان کرائے پر دیا اس سے جو کرائے آمدتا ہے اس پر یہ مکان کروڑوں کا بھی ہو مکان کی قیمت نہیں لگانا اس پر زمین کا کوئی مالک کا کھیتی بڑی کرتا ہے جو کھیتی پیدا ہوتی ہے وہاں پیداوار اس پر عشر ہے زمین کی قیمت نہیں مکان وغیرہ کی قیمت پر نہیں جو اس سے آمدنی ہے اگر اس نے دے رکھا ہے قرائے پر وہ قرائے کے رقم پر ایک دوست پوچھتے ہیں کہ حضرت عبو وقر صدیق رضی اللہ عنہ کا قیدہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں انہوں نے وسیعت بھی کی تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ حضور کے گھر کے دروازے پر لے جانا دروازہ کھل جائے اور سرکار اس کی اجازت دے دیں گے اس کا مطلب مجھے وہیں دفن کرنا ورنہ مجھے واپس لے جانا تو وہ لوگوں نے ایسا ہی کیا تو آواز آئی دوست کو دوست سے ملا دو اس قصے کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں تحقیقی بات وضاحت فرما دیں تحقیقی بات بیٹا ہونے کی اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام اگری دنیا میں زندہ ہے بالکہ تھی وہ ہی زندہ نہیں بلکہ یقین جانے مراتب میں تو فرق ہے علاقہ رکھ زندہ ہے کوئی آدمی جو مرتا بے شک کو کافر ہی ہے وہ اس طرح نہیں مرتا کہ مٹ گیا زندہ ہے اگری دنیا میں اسی لیے دعب و سوابِ قبر ہوتا ہے وہ زندہ علاقہ ہے مگر ہیں سب زندہ برے بغوت رہے ہیں اپنے مصیبتوں میں حوارات میں باندھ رہے ہیں نیک لوگ ریس تھا اسوں میں ٹھرائے ہوئے ہیں بنگلوں میں ہیں خوشبوہ ہیں جنت کی وہاں زندہ سب ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کو ضرور سلام بھی پہنچتا ہے حضور اس کا جواب بھی جاتے ہیں خراب بھی اس میں ہے زندہ ماننے میں نہیں زندہ ہم سب کو مانتے ہیں جو جا چکے ہیں سب زندہ ہی وہاں مگر اس دنیا سے جو کہتے ہیں رابطہ یہاں آتے ہیں لوگوں کی مشکلیں حل کرتے ہیں یہ بناتی بات ہے اور یہ قصہ حضرت وقر عزیز والا آدم کہ میرا جنازہ رکھنا اور اجازت مانگنا اگر آواز آجائے تو پھر کہتے ہیں اوصل الحبیب حلالحبیب آباز آئی کہ دوست کو بلکل جھوٹ افسانہ ہے اس کی کوئی احتقی نہیں کوئی ایسا نہیں ہوا گھڑی ہوئی بات خالد رشید صاحب سعودیہ سے پوچھتے ہیں مولانا یہ فرما دیں کہ جب نماز میں بعض اوقات ہم پہنچتے ہیں تو امام سجدے میں ہوتا ہے تو ہم انتظار میں کرتے ہیں کہ یہ کھڑے ہو جائیں تو ہم رکھت کے ساتھ شروع میں داخل ہو جائیں کیا ایسی صورت میں جاتے ہی سجدہ بھی کر لینا چاہیے یا پھر نئی رکھت کا انتظار کرنا چاہیے نہیں نبی علیہ السلام نے بہت سخصیت روکا کوئی انتظار نہ کرے مل جاؤ اور میں کوئی پتہ نہیں تیرا یہی سجدہ جانا جس کو تُو معمولی سان یہی قبولیس کا باعث بانت ایک سیکنڈ کی دیر نہیں کریں اللہ اکبر کہہ کر فوراں کہاں امام اس کے ساتھ مل جائے عاصف صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں کہ ایک شخص کبھی اپنے واضح کفر کا اعلان نہیں کرے گا مگر انگریزوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور اس کے مطابق قانون بناتا ہے قرآن میں آتا ہے جو لوگ اللہ کے خلاف قانون سازی کرتے ہیں وہی کافر ہیں آپ جیسے لوگ ان لوگ اپنی علمی چلاکیوں سے تعویل فرہم کرتے ہیں اور ان کے لئے گنجائشیں نکالتے ہیں اس وقت آپ کی توحید اور رب کے نظام کی خلافت کی باتیں کہاں چلی جاتی ہیں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت آپ فرمائے آمین آمین ہمیں بھی دے آپ کو بھی دے سب لوگوں کو اللہ حدایت دے رائے رات پر کے مگر یہ جو ہے نا کہ حاکم شریح قانون نہیں چلاتی آیت پر جتنے مرمی یہ آیتیں ساری پڑھیں نا ٹھیک ہے قانون سب کے لئے ایک مگر اتری یہودیوں کے لئے دعا سارا بیان اللہ تعالی نے یہود کا کیا کہ تورات جیسی کتاب دی اس میں یہ قانون سے یہ اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے مسلمان جو اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں نا اندر کا فیصلہ تو اللہ ہی کرے گا کون رکھتا ہے یعنی جو کلمہ پڑتا وہ اگر ایسا گناہ کرتا تو اس کو کافر اس وقت سے ہی کہیں گے اگر وہ صاف ہی انکار کر دیں قرآن کوئی خدا کی کتاب نہیں کافر پھیڑا اگر مانتا ہے اترام کرتا بچارہ کرتا حالات ایسے مدبور ہوں تو جیسے اور گناہ ہم کرتے ہیں جناہ شراب غراب ایسا ہی گناہ یہ تعویل کو ہم نہیں کرتے ابن عباس رضی اللہ تعالی نے کہا کہ جو ایسے ہیں نا حاکمہ ان کو اگر وہ قرآن حدیث کو مانتے ہیں ویسے عمل نہیں کر رہے جیسے ہم بھی کئی چیزوں پر عمل نہیں گناہگار کہو کافر نہ کہو فاسق ہیں گناہگار جو اعلانویاں کہتے ہیں بے دین ایسا کیمیونس ویراغ کیا ہے قرآن کیا ہے نبی پھر کافر ہے ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ آپ نے کلپ میں کہا ہے کہ جاندروں کی تصویریں بنانے یا عویزہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے لیکن وہ کون سی تصویر ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ رکھنے پر وہاں نماز نہیں ہوتی اور کس نسل کا وہ کتہ ہے جس کے ہونے پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے طرح وضاحت فرما دیں وضاحت تو کئی مرتبہ میں نے کیا کہ جب لوگ کفر سے نکل کر اسلام میں آئے تھے تو کئی چیزیں جن سے خطرات تھا کہ دوبارہ شرک کی طرف ہونا لوڑ جائے سختی کی تھی آپ نے جیسے قبروں کی زیارت ہے بالکل روک دیا تھا کبریں کوئی نہ دیکھیں بعد میں پھر کہا کہ میں نے کبریں دیکھنے سے روکا تھا اب تم کبریں دیکھا کر ایمان پخشا ہو گیا تصویر کا معاملہ بھی یہ ہے کہ پہلے بہت سختی کی تھی کہ کوئی جاندار کی تصویر نہ بنا یہ سب باتیں کہیں فرشتے نہیں آتے رحمت نہیں ناظر ہوتی مگر پھر دیکھنے ہیں کہ دب آپ غضوہ طبوک سے لوٹے افاد سے چند مہینے پہلے کی بات تو پردہ ہٹ گیا تاک سے تو آپ نے دیکھا گھوڑا پروں والا رکھا تھا پورا مجسمہ تو آپ نے پوچھا ایسا یہ کہا ہے گھوڑے جو ان کے پر ہوتے ہیں انہوں نے کہا پتہ نہیں ساتھ ساتھ یعنی سنی ہوئی بات تھی کہ حضرت سلیمان کے گھوڑوں کبھی پاری تھی تو آپ بھرنس کے اپر آئے یہ نہیں کہا کہ یہ بس بنا کر کیوں رکھا ہوا اس کو جاہد رکھا اور بچیوں کے کھرونے بھی جاہد کیے کہ بے شک وہ گھڑیا کیسے بنیے ساتھ مجسمے ہوں بچییں چھوٹی خیر سکنے لواب کہتے ہیں تو اجازت دی ہے نا یہی بات ہے سید صاحب نے لکھی کہ پہلے سختیاں بہت تھیں مگر وہ وزیارت قبور کی طرح جب لوگ توحید میں پختہ ہو گئے کہ کوئی نہیں ان تصویروں کو پوچھے گا پھر نرمی لکھا ایک دوست یوکے سے پوچھتے ہیں کہ جنت الوقی میں جو آدمی دفن ہو جاتا ہے کیا وہ سیدھا جنت میں جائے گا اس کی وضاحت فرما دیں عموماً ہمارے ہاں یہ باتیں سنائی جاتی ہیں کہ یہ حدیث بھی ہے ایک تو مکہ اور مدینہ کے قبرستان جو لوگ جنت کہہ دے ہیں جنت الامارہ جنت الوقی یہ محورہ بالکل غرص جنت ان کو کہیں نہیں کہا گیا نا یہ دین میں کہیں آیا ہم مدینہ شریف کی طرف سفر کر رہے تھے ہم میں سے کسی نے کہہ دی جنت الوقی اب وہ ڈرائیور تو آئی مصری اس نے جنت کے طور پر کئی بات جنت 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 کہا تھٹھا کیا اس نے کہ یہ کیسے جاہل ہوگے کیوں جنت کہتے ہیں جنت کوئی نہیں کہا کسی نے اس کو بقی ہے صرف پورا نام بقی الغرکد ہے غرکد ایک درخص ہوتا ہے وہ وہاں بہت تھے ان کی جاندیاں تھیں اس لیے بقی الغرک ہے بقی جھونڈ جہاں کسی درخصوں کے نا جھونڈ ہو تو بقی کا معنی ہے جنت نہیں نہ یہ کوئی گرنٹی ہے کہ جو وہاں دفن ہے عبداللہ بن نبیر سارے منافق وہاں ہی دفن ہے کیا جنت کو انہوں نے جانا جنت ایمان اور عمر سے ملنے ایک ساتھی بابا رسول صاحب یوکے سے پوچھتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی پھر رجوع کر لیا ایک دفعہ دوبارہ جگڑا گوا تو طلاق کے کاغذ پر لکھ دی بعد میں وہ کاغذ پھاڑ دیا پھر تین طلاق کے لکھی اور ہر ایک کے سامنے دستکت کیے ایک دوست کو گواہ بھی بنا لیا اس نے کہا یہ طریقہ درست نہیں بتایا کہ ابھی ایک طلاق لکھو پھر دوسری دوسرے مہینے کے بعد اور پھر تیسری تیسرے مہینے کے بعد یہ میں نے کام دو افراد کے سامنے کیا لیکن دس دن کے بعد پھر صلاح ہو گئی میں نے آپ کی تقریر بھی سنی سورہ بکرہ بھی دیکھی احادیث بھی دیکھی ہیں مجھے رہنمائی فرما دیں میرا یہ رجوع درست ہے یا غلط ہے میں پریشان ہوں کیا کیا تھا پہلے طلاق یہ رجوع کر لیا ہاں جی پھر اس نے اور طلاقیں دیں تو انہیں کسی دوست نے بتایا یہ درست نہیں ہے اس نے اس طلاق نامے کوئی پھاڑ دیا جو سادہ پیپر لکھا تھا پھر تیسری دفعہ اس نے طلاق نامہ لکھا اور ہر ایک کے سامنے دسکت بھی کیے اور ایک دوست کو گواہ بنا لیا اس دوست نے اسے پھر کہا کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے بلکہ الگ الگ طلاق لکھو اور اسے بھی جواہو پہلی طلاق کے بعد رجوع کیا دوسری طلاق جی وزینہ لکھا یا پھار دیا ان کے بعد بھی رجوع کر کر کے جتا رہا دیا نہیں نہیں بغیر اس کے بار بار پھر صحیح کر کے لکھتا رہا بار بار کہ صحیح طریقے سے طلاق ہو جائے بلکہ میرا پھر آپ لوگ سننے کہ ایک طلاق کے بعد جب تک آدمی رجوع نہیں نہ کرتا یا وقت دوریہ دوبارہ نکار نہیں کرتا اس کو طلاق نہیں دے سکتا یہ کہتے ہیں نا مہینے کے بعد یہ بھی فرار بنایا کیا ہے ایک عورت تو طلاق دی ہوئے عدد گزار رہی ہے اس کو طلاق دنے کا کیا تو وہ تو بیوی نہیں آتا واپس لیں یہ غیرہ مسئلہ جو آپ سب سمجھیں کہ ایک طلاق دی ہے بیوی نے عدد گزار رہی ہے اس میں یہ رجوع کر رہے ہیں یا گزر بھی یہ دوبارہ نکاح کر رہے ہیں اس کے بعد کبھی نراض ہوں گے پھر دوسری طلاق دے سکے اگر اس کو پہلی طلاق کے بعد یہ آپ نے رجوع نہیں کیا چل رہی نہ وہ آپ بے شک جتنی مرضی لکھتے رہے ہیں وہ پہلی رہے گی یہ باقی والی سب حضور ارزا ہے اسی کے ساتھ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں انشاءاللہ الرزیز اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے و آخر دعوان ان الحمدلاللہ